ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل انگلیش ویچھ اگر نوڑا سٹوڈنٹس آج میں آپ لوگوں کے لیے روبین میکمہ کلین کی فیمس پوئیم امینڈا کی سمری ہندی میں لے کر آیا ہوں یہ پوئیم سی بی ای سی ان سی آٹی کلاس ٹینٹھ میں انکلوڈ ہے اس پوئیم میں پوئیٹ نے ہمیں بچوں کی فیلنگ کے بارے میں فیل کروایا ہے ہر بچہ جو ہے وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اسے کنٹرول کیا جاتا ہے اسے اوڈر دیا جاتا ہے کہ وہ یہ نہ کرے یہ نہ کرے تو سٹارٹ کرتے ہیں پوئیم سب سے پہلے ہم پوئیٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں روبین کلین جن کا پورا نام روبین میکمہ کلین ہے وہ آسٹریلیا کے سب سے زیادہ بیلویڈ اور آواڈیڈ رائٹرز ہیں انہوں نے ینگ پیپلز کے لیے بہت کچھ لکھا ہے پکچر بک جیسے کی تھنگ اینڈ دی گیراف ان پیپرل سے لے کر میڈ گریڈ سٹوریز تک لکھی ہے جیسے کی پیپل مائٹ ہیئر یو گیمز کم بیک تو شو یو آئی کود فلائی یہ جو پوئیم ہے امینڈا بہتی فیمس پوئیم ہے میں سٹارٹ کرتے ہیں ڈانٹ بائٹ یور نیلز امینڈا ڈانٹ ہنچ یور شولڈرز امینڈا stop that slouching and sit up straight امینڈا ڈانٹ بائٹ یور نیلز امینڈا اب امینڈا اپنے نیلز کو مت کاٹو یا مت کھاؤ دیکھیں جیسے میں نے ایک image بھی دکھائی ہے کہ کوئی بچہ اپنے نیلز کھا رہا ہے ڈانٹ ہنچ یور شولڈرز امینڈا ہنچ مطلب ہوتا ہے جھکانا اپنے کندے مت جھکاؤ امینڈا stop that slouching and sit up straight slouching کا مطلب ہوتا ہے سستی سے بیٹھنا جھک کر بیٹھنا تو امینڈا کو کہا جا رہا ہے کہ امینڈا اس slouching کو رکو اور ستھی دے ہو کر بیٹھو اگر ہم اس کی rhyme scheme کی بات کرتے ہیں تو اس کی rhyme scheme ہے AAA AAA تینوں بار امینڈا 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 ورڈ ریپیٹ ہوا ہے اب اگر ہم اس کی اور figure speech کی بات کرتے ہیں تو starting کی لائن میں don't bite your nails and don't hunch back don't شبد repeat ہوا ہے اگر کوئی ورڈ کسی لائن کے starting میں repeat ہوتا ہے اس figure اور speech کو anaphora کہا جاتا ہے اور اگر کوئی ورڈ بار بار repeat ہوتا ہے اسے repetition کہا جاتا ہے یہاں امینڈا جو ورڈ ہے یہ بار بار repeat ہوا ہے تو یہ repetition ہے line دیکھئے stop that slouching and sit up straight اس لائن کے اندر s ورڈ جو ہے وہ بار بار repeat ہوا ہے s جو sound ہے وہ بار بار repeat ہوئی ہے اس طرح اگر کوئی sound repeat ہوتی ہے اگر وہ وول ہے تو اسے assonance کہتے ہیں اور اگر وہ consonant sound ہے تو اسے consonance کہتے ہیں یہاں پر اسے ہم نے alliteration کا ہے alliteration کو آگے ہم دو parts میں divide کر دیتے ہیں assonance اور consonance یہ consonance کا example مانا جے گا اب ہم next stanza کی طرف چلتے ہیں یہ stanza جو ہے یہ جو lines ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں یہ bracket کی اندر ہے اس bracket کو ہم کہتے ہیں parenthesis parenthesis اب یہ parenthesis کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو amanda کے inner thoughts ہیں اور یہ mother کے instructions کا response نہیں ہے بلکہ یہ لڑکی اپنے بارے میں خود سوچ رہی ہے دیکھیں there is a language language ہوتا ہے relaxed emerald see emerald ویسے تو پنہ کو کہا جاتا ہے جو پنہ پتھر ہے اسے emerald کہا جاتا ہے وہ میرے سامنے ایک شانت ہرے رنگ کا سمندر ہے جہاں کیول میں ہی ایک رہنے والی ہوں میں کون ہوں اے مرمیڈ مرمیڈ ہوتی ہے جل پری جیسے یہ لڑکی جل پری ہے drifting blissfully جو کہ drift کرنے کا مطلب ہوتا ہے دھیرے دھیرے پانی کے ساتھ بہنا blissfully مطلب ہیپیلی خوشی سے تو کہتی یہ کہ میرے سامنے ایک چانت ہرہ سا سمندر ہے جس کی میں مرمیڈ ایک مطر رہنے والی ہوں اور میں پانی کے ساتھ دھیرے دھیرے ہیپیلی بہہ رہی ہوں یہ امینڈا کے inner feelings ہیں اسے پانی کے flow کی طرح independence چاہیے اگر پہلی تو ہے parenthesis emerald یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے ایک metaphor کا use کیا ہے اور مرمیڈ کے روپ میں ایک illusion کا use کیا ہے اگر ہم رائم scheme کی بات کرتے ہیں see me blissfully تو یہ ccc رائم scheme بن جاتی ہے next ہم start کرتے ہیں did you finish your homework Amanda کیا تم نے اپنا homework ختم کر لیا did you tidy your room کیا تم نے اپنے room کو tidy مطلب set کر لیا صاف سترا کر لیا ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں اس picture کے اندر بچے نے اپنا سارا room جو ہے اس میں سارا سمان کھلا رکھا ہے تو اس thought i told you to clean your shoes میں سوچتی ہوں کہ اپنے جوتے صاف کرنے کے لئے کہا تھا Amanda So یہاں پر آپ دیکھیں یہ سارے question marks ہیں یعنی point یہ چاہتا ہے کہ آپ پتا چلے Amanda کو کیا order دیے جا رہے ہیں اگر ہم rhyme scheme کی بات کرتے ہیں Amanda A Amanda A shoes کو پچھلی بار میں B مانا تھا پھر C آگیا اب یہ آئے D Amanda A starting کے دو word repeat ہو رہے ہیں did you did you اس لئے یہ بن گیا anaphora and Amanda جو ہے وہ word بار بار repeat ہو رہا یہ بن گیا repetition next ہم کرتے ہیں I am an orphan orphan मतलब میں ایک anath ہوں roaming the street جو سڑکوں پر گھوم رہی ہوں I pattern soft dust with my hushed bare fits hushed مطلب ہوتا ہے shant silenced bare مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں اب وہ کہتی ہے کہ میں میرے شاند ننگے پہروں سے dust پر دھول پر نئی نئی pattern design بناتی ہوں the silence is golden silence جو ہے وہ golden ہے and freedom is sweet اور freedom جو ہے وہ بہت پیاری ہے ایکچلی آپ کو پتا ہے Amanda تو کوئی انات نہیں ہے لیکن اسے آرفن کی اجادی سے بڑی impressed ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کسی آرفن کا کوئی ماباپ نہیں ہوتے ہیں تو اسے ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے اب یہاں پہ اس stanza میں point یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان کے لئے human being کے لئے freedom سب سے important ہوتی ہے اورفن ہونا انات ہونا یا father کا ہونا یہ اتنا جدہ important نہیں ہے اگر ہم rhyme scheme کی بات کرتے ہیں تو rhyme scheme street feet street directly ee نکل آتی ہے یہ جو line ہے the silence is golden یہ اس پہ point نے ایک metaphor use کیا ہے next step don't eat that chocolate amanda amanda is chocolate کو مت خاؤ remember your acne amanda اپنے محاسے یاد کرو اپنے acne یہ چوکلیٹ ہے یہ بچے جو چہرے پر teenagers کی محاسے ہو جاتی ہیں will you look at me when i'm speaking to you میں تم سے ہی بات کر رہی ہوں amanda کیا تم میری طرف دیکھو گی amanda اگر ہم رائم سکیم کی بات کرتے ہیں amanda 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 a a f a figure speech کی بات کرتے ہیں تو assonance یہاں پہ آیا ہے میں نے کوئی واول ریپیٹ ہوتا ہے اسے ہم assonance کہتے ہیں یہ جو amanda بار بار آیا ہے یہ repetition کا example ہے اب ہم next تینجا کی بات کرتے ہیں اب پھر یہ parenthesis کے اندر ہے یہ جو بریکٹس ہیں یہ parenthesis ہیں یعنی کہ یہ amanda کی inner feelings ہیں amanda اس میں اپنے آپ کو رپنجل مان رہی ہے وہ کہتی ہے کہ i am repenجل repenجل ایک famous illusion ہے ایک راج کماری تھی جو کی ایک tower میں رہتی تھی اور اس کے بڑے سرے لمبے لمبے سے اس کے بال تھے i am repenجل i have not a care وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی چنتہ نہیں ہے life in a tower is tranquil and rare rare مطلب uncommon وہ کہتی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتائی یہ tower میں رہتی تھی یہ tower ہے life is tower کے اندر بہت زیادہ شانت ہے اور بہت زیادہ rare ہے i will certainly never let down my hair اور میں کبھی بھی اپنے چمکیلے بال یہ دیکھیں چمکیلے بال نیچے گراتی ہے کہتی ہے کہ میں اپنے چمکیلے بال کبھی بھی نیچے نہیں گراؤں گی اب یہاں پہ یہ day dream ایک سپنا دیکھ رہی ہے دن میں جس میں یہ اپنے آپ راج کماری رپنجل سمجھ رہی ہے اگر ہم یہاں پہ رائم scheme کی بات کرتے تو رائم scheme آگی جی اور اگر ہم یہاں پہ figure speech کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اس نے رپنجل جو کی ایک بہت ہی famous illusion ہے اس کا اس نے example دیا ہے اب next اور last انجا کی طرف چلتے ہیں stop that stop that sulking at once Amanda sulking ہوتا ہے کھوڑنا چڑنا تو اس کی مدر کہتی ہے کہ مطلب یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بولنے والی کون ہیں ہم یہ مانتے کہ ایک ماں ہی اپنے بچوں کو ایسا بولتی ہے تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ 13 14 سال کی لڑکی ہے اور یہ اس کی ماں اب ہمیں کیسے پتہ 13 14 سال کی کی اس کے موں پر محاسے ہیں تینیج میں محاسے ہوتے ہیں stop that sulking at once amanda ایسے کڑنا چڑنا ترنت بند کرو at once مطلب ترنت بند کرو you are always so moody amanda تم ہمیشہ بہت moody بنی رہتی ہو anyone would think that i nagged at you ہر کوئی یہ سوچے گا کہ i nagged at you مطلب میں تمہارے اندر سے غلطیاں نکالتی ہوں amanda اگر ہم rime skim کی بات کرتے ہیں تو amanda amanda اور amanda aaa اور u جو ہے اس کو ہم مانا h اور اگر ہم یہاں پہ figure speech کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ repetition مانا جائے گا کیونکہ amanda amanda word بار بار repeat ہوا ہے so i hope friends یہ میرا چھوٹا سا پریاز آپ کو exam میں helpful ہوگا اس کے جو important question answers ہیں وہ میں next video میں upload کروں گا آپ نے اپنا قیمتی سمیہ دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد آپ کا دن شکریہ ہو